بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کی تمام انبیاء اور اس کے رسولوں پر خصوصاً اللہ کے آخر نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی اللہ وسلم و بارک علیہ و علیہ و صحبہ اجمعین برادران اسلام خب جمعہ کا موضوع ہے دعا اور اس کے آدام دعا یہ بہت بری عبادت ہے بلکہ یہی افضل عبادت ہے اور یہی عبادت کا اصل مغز ہے دعا ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا ہتیار ہے مومن کا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی ہر مشکل ہر پریشانے کو آسان کر سکتا ہے دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنی ساری تمنایں ساری آرزویں پوری کر سکتا ہے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی حقیقت تو بتلاتے ہوئے فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی والحمید کہ اے لوگو تم تمام کے تمام اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے واللہ هو الغنی وہی مالدار ہے وہی بینیاز ہے ہر چیز سے اور وہی قابل تعریف ہے تو لہٰذا جب سارے کے سارے مخلوقات اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ رب العالمین ہی غنی ہے اور وہی قابل تعریف ہے تو دعا بھی اسی سے کرنی چاہیے معاملہ بھی اسی سے چاہیے اور یہی اللہ رب العالمین کا حق ہے محترم حاضرین کرام دعا کسے کہتے ہیں دعا کہتے ہیں کہ انسان اپنی تمام مشکلات اور پریشانیوں کا حل اللہ کے سامنے پریشانی اللہ کے سامنے رکھے اور دعا کہتے ہیں کہ انسان اپنے تمام عارضوں اور طورنائے اللہ کے سامنے رکھے اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے اللہ رب العالمین دینے سے تھتا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جب نہیں مانگا جاتا ہے تو ناراض ہوتا ہے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يَسْعَلِ اللَّهِ يَغْضَبْ عَلِهِ جو اللہ سے نہیں مانتا تو اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے اور انسانوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے مخلوقات کا معاملہ اس کے برعکس ہے جب ان سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے جب ان سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا ہے یا تو وہ جی چراتے ہیں یا مو پھیر لیتے ہیں یا ڈانک دیتے ہیں یا کم از کم ان کے دل میں برا سی پیدا ہو جاتی ہے اور جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے دور بھاگ جاتے ہیں تو یہ انسانوں کا معاملہ یہ مخلوقات کا معاملہ ہے لیکن وہ خالق کا معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ تو ناراض ہوتا ہے اگر اس سے کوئی نہ مانگے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اسی حقیقت کو یاد دلایا اور فرمایا سور مومن کے آیت نمبر ساتھ میں وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارے رب کا یہ فرمان سرزد ہو چکا ہے تمہارے رب کا فرمان نازل ہو چکا ہے اے لوگو تم مجھ سے مانگو میں تمہاری ہر دعا کو پوری کروں گا اَسْتَجِبْ لَكُمْ بِشَبْ جُوْ لَوْتِمَّ الَّذِينَ اَسْتَقْبِرُونَ عِبَادَتِ بِشَبْ جُوْ لَوْتِمْ مجھ سے دعا کرنے میں میری عبادت کرنے سے جی چُراتے ہیں تکبر کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَعْخِرِينَ وہ جہنم میں ذلیل و خواہ ہو کر داخل ہوں گے محترم حضرین اکرام اس آیت پر غور فرمائیے اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ہم اس سے مانگیں چونکہ ہم عاجز بندے ہیں اللہ رب العالمین غنی ہے اللہ رب العالمین ہر چیز سے بینیاز ہے اور ہمیں اللہ کی ضرورت ہے اگر جو لو اللہ سے نہیں مانگتے ہیں تکبر کرتے ہیں اکرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے بہت سے ہم میں سے لوگ وہ بھی ہوں گے جو کئی کئی دن ہو چکے ہیں لیکن اللہ کے سامنے انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے اپنی تمنایاں اپنی عرضوں اللہ کے سامنے نہیں رکھا ہے محترم حاضرین اکرام اللہ سے لولا لائیے اللہ تعالیٰ سے عاجزے اور ان کے سارے سے دعا مانگئے اللہ رب العالمین ہم سے قریب ہے اللہ رب العالمین ہماری دعاوں کو سننے کے اعتبار سے اور ہماری ہر ضرورت کو پوری کرنے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ قریب ہے جیسے کہ سورہ بقرات کے آیت نمبر 160 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب وَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَان فَالْلِسَّ جِبُ لِي وَالْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وہ بندے سن لے وہ لوگ سن لے جو سمجھتے ہیں کہ اللہ میری دعائیں نہیں سنتا ہے اللہ رب العالمین میں بڑا ہو چکا ہوں بڑوں کی دعائیں نہیں سنتا ہے میں بڑا ہو چکا ہوں اور میں گناہوں میں لطپت ہو چکا ہوں وہ لوگ کان کھول کر سن لے اللہ فرماتے ہیں کہ لوگو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ میرا رب کہا ہے تو کہ دو کہ انی قریب میں بہت ہی زیادہ قریب ہوں میں بہت ہی زیادہ قریب ہوں وجیب دعوت الدعی دعان اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں لہٰذا میرے بندے میری بات کو مان لیں میری بات کو قبول کر لیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں تاکہ وہ کامیابی کے منزل پر چلیں اور کامیاب ہو جائیں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمیں دعوت دعا دی ہے کہے بندو میمان لارہم میغنی ہو تم مجھ سے دعا کرو اور اللہ رب العالمین کی قدرت اس کی عطا کا کیا کہنا اللہ رب العالمین بن مانگے دینے والا ہے اللہ رب العالمین بن مانگے ہم کو یہ زندگی دی ہے اللہ رب العالمین نے بن مانگے ہمیں یہ ساری نعمتوں سے نواز آئے اتنا خوبصورت سا جسم اس نے اتنی خوبصورت سا چہرہ اور اتنی خوبصورت سی آکھیں اور ہاتھ اور پیر دل اور دماغ نہ جانے اللہ رب العالمین نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا کیے اتنی خوبصورت سی دنیا ماباپ عطا کیے ہیں اور اللہ نے کھانے پینے کے ہر ہر چیز اللہ نے عطا کیے جب اللہ نے بن مانگے ہمیں دی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے تو پھر اللہ رب العالمین سے جب ہم مانگے تو اللہ رب العالمین کیا ہمیں نہیں دے گا کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاوں کو نہیں سرے گا کہ اللہ رب العالمین ہماری مصیبت ہماری پریشانی کو دور نہیں کرے گا محترم حاضرین اکرام ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ہمیں لو لگانا چاہیے اور اللہ رب العالمین وہ اللہ ہے کہ جو اس سے مانگا جاتا ہے تو وہ تین چیزوں میں سے ضرور ایک چیز اسے عطا کرتا ہے دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ کبھی بے فائدہ نہیں ہوتی ہے وہ ضرور اللہ رب العالمین وہ چیز دیتا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرتا ہے امم یعجلالہ تو تین چیزوں میں سے اس کو ایک چیز عطا کی جاتی ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین فوراً اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے یا پھر وَإِمَّا وَأَمَّا اَن يُدَّخَرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ یا پھر اسے آخرت میں وہ زخیرہ اندوزی کر دی جاتی ہے یعنی جو دعا جتنی مانگتا ہے تو دنیا میں اللہ نہیں دیتا ہے لیکن آخرت میں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس موقع پر اس کو عجر عطا کرتا ہے جب انسان ایک ایک نیکی کو ترستا ہے ایک ایک نیکی کو انسان ترستا ہے اور کبھی اپنے باپ کے پیشے بھاگتا ہے کبھی ماں کے پیشے بھاگتا ہے لیکن وہ ماں باپ اس سے دور چلے جاتے ہیں وہ اس در سے کہ کہیں وہ بچہ مجھ سے کوئی نیکی نہ طلب کر لے تو ایسے موقع پر اللہ وہ نعمت وہ دعا کا قائدہ اسے عطا کرتا ہے اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یا تو اس کو جتنا اس نے دعا کیا تھا تو اس کے برابر جو آنی والی مسئبتیں آنی والی پریشانیاں تھی وہ اللہ اس کو دور کر دیتا ہے اس کو اللہ رب العالمین ہٹا دیتا ہے تو بتائیے کہ دعا کا فائدہ نہیں ہے ضرور دعا کا فائدہ ہے لیکن ہم ہے کہ دعا نہیں کرتے ہیں ہم ہے کہ جو تخبر کرتے ہیں ہم ہے کہ اللہ رب العالمین سے دور بھاگتے ہیں اس کے سامنے التجار آرزوے کرنے سے ہاتھ اٹھانے سے ہم کتراتے ہیں اللہ کے بندوں اللہ سے مانگو تم سب محتاج ہو اور اللہ رب العالمین غنی ہے اللہ رب العالمین بنیاز ہے اللہ رب العالمین کی شان ایسی ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو مصیبتیں پریشانیاں وہ رفوع ہو جاتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اور ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے تو خرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سور فرقان کے آخری آیت میں قل ما یعبار بکم ربی لولا دعاؤکم کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو اللہ رب العالمین کو تمہیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی قل ما یعبار بکم ربی لولا دعاؤکم تم اگر اللہ سے دعا نہ کرتے تو اللہ رب العالمین کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوتی فقد قدبتم اب تو تم نے جھٹلا دیا ہے فسوف یکونو لزامہ اب تو اس کا عذاب تم پر آنے والا ہے چمٹنے والا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ جو دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ان دعاؤں کے وجہ سے عذابات کو تار لیتا ہے عذابات کو ہٹا لیتا ہے تو لہٰذا بندو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ڈر دے ہوئے اللہ رب العالمین سے مانگے تاکہ ہماری اس دنیای مسئیبتیں بھی دور ہو جائیں اور آنے والی مسئیبتیں بھی دور ہو جائیں محترم حاضرین اکرام دعا کی اہمیت دعا کی فضیرت کسی سے مخفی نہیں ہے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالی سے مانگیں اللہ تعالی سے لو لگائیں اللہ رب العالمین کے سامنے گر گر آئیں آجیزی اور انکساری کریں اور وہ دعاوں کے جو قبولیت کے وقات ہیں ان قبولیت کے وقات اللہ رب العالمین سے مانگیں جیسے کہ ازان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے اس وقت کو زائے نہ کریں بہت سے لوگ ازان ہوتی ہیں اب انتظار کرتے ہیں جماعت کے کھڑے ہونے کا پھر نماز کے لیے آتے ہیں لیکن یاد رکھی کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی ہے ازان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی ہے تو لہذا ہم اس موقع کو غنیمت جانے اور اللہ تعالی سے دعا کریں اسی طرح دعا کی قبولیت کے بہت سے اوقات ہیں سجدے کے اوقات میں ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد میں ربیہ بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہے بندوں تم اللہ تعالی سے کس رس سے دعا مانگو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی سے دعا اور التجاہ طلب کرو تو محترم حاضرین کرام دعا کے قبولیت کے جو وقات ہیں ان قبولیت کا وقات میں اللہ تعالی سے مانگے اور دعا کے قبولیت کا وقات میں سے افتار کا وقت بھی ہے جو بندہ افتار کے وقت میں دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے زیادہ ممکن ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے اسی طرح جمعہ کی دن کا وقت ہے اور اس کی دو وقات ہیں ایک تو امام ممبر پر بیٹنے کے بعد سے نماز ختم ہونے تک اور دوسرا اثر کی نماز کے بعد سے مغرب تک تو یہ دو وقات ہیں ان وقات میں دعا کے قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے ایسے موقعوں پر دعا کریں اسی طریقے سے دعا کے وقات اور بھی زیادہ ہیں جیسے کہ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے ہم تحجد میں جو اٹھتے ہیں سہری کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں جو آخری حصہ ہوتا ہے رات کا اس وقت میں بھی اللہ رب العالمین بندوں کی دعاوں کو قبول کرتا ہے جیسے کہ وہ حدیث ہے ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارا رب رب العالمین وہ رات کے آخری حصے میں نازل ہوتا ہے آسمان دنیا پر اور یہ کہتا ہے یہ ندا دیتا ہے اور کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں اور کون ہے جو مجھ سے کوئی بھی چیز کا سوال کرے اور میں اس کے سوال کو پورا پورا دے دوں اور کون ہے جو بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو بخش دوں میں اس کو معاف کر دوں اور یہ رات کا یہ ہر رات ایسے اللہ رب العالمین آتا ہے اور ندا دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اوقات کو غنیمت جانے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے لیکن اللہ ہم پر رحم کرے اللہ ہمیں ہدایت دے ہمارا حال تو بہت برا ہو چکا ہے تحجد کے وقت تو اتنا دور کی بات اس آخری وقت میں اتنا دور کی بات فضل کی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں اور اس طرح سو جاتے ہیں جیسے کہ کوئی ہمیں اٹھانے والا نہیں ہے کوئی ہمیں اس وقت میں اللہ رب العالمین ہمیں عبادت کا حکم نہیں دیا ہے تو اسے بے پروا غافل سو جاتے ہیں جبکہ ایسے وہ اوقات ہیں جس میں دعا قبول کی جاتی ہے لہذا بندو اللہ رب العالمین سے دعا مانگو اور ایسے اوقات کو غنیمت جانو محترم حاضرین کرام اسی طریقے سے دعا کے کچھ آدھاب ہیں دعا کرنے کے کچھ طریقے ہیں کچھ ضوابط ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کا تفصیل وکر فرمایا ہے کہ دعا جیسے تیسے کریں تو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا اس کے کچھ اصول ہیں اس کے کچھ شرائط ہیں اس کے کچھ ضوابط ہیں اللہ رب العالمین نے اور قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی تفصیلات ذکر فرمائی ہیں دعا سب سے پہلے جو دعا کا جو عدب ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعا صف اور صف اللہ کی رضا کیلئے کریں صف اور صف اللہ کی خوشنودی کیلئے کریں دکھاوا ریاکاری کے لئے کسی ہاتھ نہ اٹھائیں بلکہ اللہ سے ماننے کی نیت سے ہاتھ اٹھائیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَوْدِّينَ اے لوگو تم اللہ سے دعا کرو تو اسی کے لئے عبادت کو دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے عبادت کرو تو اللہ رب العالمین نے دعا ہمیں کرنے کا حکم دیا اور خالص اللہ سے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا اِذَا سَأَلْتَ فَسْعَ لِلَّهِ وَإِذَا اسْتَعِمْتَ فَسْعِمْ بِاللَّهِ کہ اے بندے جب تم مانگ تو اللہ تعالی سے مانگ اور جب تم مدد طلب کر تو اللہ تعالی سے مدد طلب کر تو اس میں ہمیں معلوم ہوا کہ دعا میں اخلاص ہو اور دوسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں اللہ سے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پیروں سے مانگتے ہیں اپنی بزرگوں سے اور اپنی مرشدوں سے مانگتے ہیں جو زندہ ہیں جو گزر چکے ہیں اپنی اولیاء سے مانگتے ہیں مدد طلب کرتے ہیں یا پھر انبیاء سے مانگتے ہیں یا پھر صالحین سے مانگتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کی نفی فرمائی ہے اور اس سے روک دیا ہے کہا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَعْبُرُّ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لیکن خطاب تمام عمت سے ہے کہ تم ایسے لوگوں سے ناملو وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ جو اللہ کے علاوہ ہیں مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَذُرُّ جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے والا اللہ اللہ تعالی ارادہ کرے تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے تو لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو یہ شرک ہے یہ کفر ہے یہ سب سے بڑی اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے بہت سے لوگ اپنی پیروں اپنی بزرگوں سے مانگتے ہیں اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے کوئی یا حسین یا حسن یا علی یا یا نبی یا رسول کے نام سے مانگتا ہے تو کہ یا غوث یا پیر کے نام سے مانگتا ہے لیکن یہ تمام کے تمام لوگ کی عبادت یا ان تمام کے تمام دعائیں مردود ہیں قرآن کی اس آیت کے روشنی میں اللہ رب العالمین نے سور فاطر کی آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں بیان فرمایا جو ہر مسلمان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی اس آیت کو اور اس آیت کے مفہوم کو وہ یہ ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان تدعوہم لا اسمع دعاکم کہے لوگو تم اللہ سے مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اللہ سے دعا کرو اور اللہ کے علاوہ جس سے دعا کی جاتی ہے ما یم لکونا من قتمیر وہ خجور کی اوپر جو اندر جو گھٹلی ہوتی ہے اس کی اوپر جو چھلکا ہوتا ہے بالکل پتلا سا چھلکا ہوتا ہے تو اس کے بھی یہ لوگ مالک نہیں ہیں تو جن کی تم عبادت کرتے ہو ان الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ما یم لکونا من قتمیر وہ اتنے اسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے انتدعوہم لا اسمعو دعاکم میرے رب نے فرمایا کہ اگر تم ان سے مانگو ان سے مدد طلب کرو ان سے عارضوں اور انتجائے کرو تب بھی وہ تمہاری دعاوں کو سن نہیں سکیں گے وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُ لَكُمْ رب نے فرمایا کہ اگر تم ان سے مانگو گے وَلَوْ بِالْفَرْضَ اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری دعایں پوری نہیں کریں گے تمہاری دعاوں کو خبول نہیں کریں گے اور یاد رکھنا وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ یَقْفُرُونَ بِشِرْقِكُمْ اور قیامت کے دن تمہاری اس شرک کا انکار کریں گے گویا کہ اللہ عبدالعالمین نے اس کو شرک کہا ہے تو اس شرک کا انکار کریں گے وَلَا يُنَبِّئُكَمْ اِسْنُ خَبِيرُ اور اللہ جس طرح تمہیں بتلا رہا ہے اس طرح کوئی اور تمہیں خبر دینے والا بتلانے والا نہیں ہے تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ قبروں پر جاتے ہیں تواف کرتے ہیں مرادیں مانتے ہیں عارض و انتجائے کرتے ہیں یہ میرا کہنا نہیں ہے یہ کسی اور بزرگ کا کہنا نہیں ہے یہ اس رب کا کہنا ہے جو ہمارا اور آپ کا خالق ہے تم مانگو تو صرف اسی رب سے مانگو مدد طلب کرو تو صرف اسی رب سے مدد طلب کرو محترم حاضرین اکرام دعا کا سب سے پہلا عدب ہے اور جس کا دوسرا عدب یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر دعا کرے قبلہ رخ ہو کر دعا کرے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے دعا کی اور بھی بہت سے عداب ہے کہ ہم دعا کرے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ ہے اور یہ بھی دعا کا ایک عدب ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارا رب تو شرم و حیاء والا ہے اور بہت ہی کریم ہے جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اس کو اس کے ہاتھ خالی لوٹانے سے شرم آتی ہے یہ اللہ رب العالمین شرم آتا ہے کہ بندوں کو کچھ دے کر بغیر دیئے اس کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے تو لہٰذا ہم اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اسی طرح دعا کے اور بھی بہت سے عداب ہے جو سب سے اہم عدب اس میں یہ بھی ہے کہ ہم جب دعا کریں تو اللہ کی حمد و سلام اللہ کی تاریخ بیان کریں اللہ تو کریم ہے اللہ تو رحیم ہے اللہ تو رب ہے اللہ تو خالق ہے اس طرح اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا وسیلہ لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام عرض کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں رضی اللہ 49 کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں ایک صحابہ ایک شخص آئے اور انہوں نے نماز پر ہی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے اللہم مغفر لٹے اللہم مغفر لی اللہم ارحم لی اللہم مجھے معاف فرماؤں اللہم مجھ پر رحم فرماؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور کہا کہ اس بندے نے دعا کرنے میں جلدی کی اس بندے نے دعا کرنے میں جلدی کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جب تم مانگو تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرو جو اس کا اہل ہے اس کے شائن شان جو تعریف ہے اس کی تعریف کرو ثم صلی علیہ پھر مجھ پر درود و سلام عرض کرو ثم مدعو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو اس سے معلوم ہوا کہ دعا کرنے کا قدب یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں جیسے اس مثال کا ذریعہ اگر ہم سوچیں اگر ہم دیکھیں ہم کسی کے سامنے جاتے ہیں یا پھر درخواست میں لکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ آپ بہت ہی دینے والے ہیں اور آپ بہت ہی رحمدل ہیں آپ فلاں ہیں اس کے بعد اس سے اپنا مدعا آتے ہیں اس کے سامنے تو رب العالمین اس سے کہیں زیادہ اس کا مستحق ہے جو سب کچھ دینے والا ہے تو سب سے پہلے اس کی تعریف کریں اس کی توصیب بیان کریں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اس کے ساتھ ساتھ دعا کے اور بھی بہت سے عوضاب ہیں کہ ہم دعا کریں تو پورے یقین کے ساتھ دل کے یقین کے ساتھ ہم دعا کریں کہ ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں کسی اور سے نہیں میرے خالق سے مانگ رہا ہوں جو مجھ کو اس نے پیدا کیا ہے جو مجھ کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اس ساری کائنات کا مالک و خالق ہے وہ ہر چیز پر خدرت رکھنے والا ہے ایسے قادر اللہ سے میں مانگ رہا ہوں اس بات کا پورا یقین ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس عدب کا تریخہ بتلایا اس دعا کا عدب بھی بھی بتلایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ ادعو اللہ وانتم موقنون بالحجابہ کہ تم اللہ سے دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا اللہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا پورے یقین سے دعا کرو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے اللہ تو چاہے تو معاف کر اللہ تو چاہے تو رحم کر یہ نہ کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی یہ کہا جب دعا کرے تو پوری یقین کے ساتھ دعا کرے چونکہ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے اور اللہ رب العالمین وہ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے فراد نکریہ گا ہو اور اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی اسے منع کرنے والا نہیں ہے تو ہم جس اللہ سے مانگ رہے ہیں اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے تو اس پوری یقین کے ساتھ ہم دعا کریں محترم حاضرین کرام دعا کے اور بھی بہت سے آداب ہیں کہ بہت سے لوگ بدعا اپنے اوپر کر لیتے ہیں یعنی دعا کرنے میں بدعا اپنے اوپر کر لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کوئی دعا کرتے کرتے بدعا اپنے اوپر نہ کرے نہ اپنے اولاد کے لئے بدعا کرے اور نہ ہی اپنے خادموں کے لئے بدعا کرے اور نہ ہی اپنے مال پر بدعا کرے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تدعو على انفسکم ولا على اولادکم ولا على انوالکم نہ تم اپنے اوپر بدعا کرو نہ اپنے اولاد پر اور نہ ہی اپنے مالوں پر بدعا کرو چونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب دعا کر رہے ہو وہ ایسے گھری ہو کہ اس میں تمہاری دعا کو تمہاری بدعا کو قبول کر لی جائے لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے بدعا نہ کرو نہ اپنے اوپر نہ اپنے اولاد کے اوپر لیکن بہت سے لوگ یا بہت سے ماں باپ اپنے اولاد کے لئے بدعا کرتے ہیں اگر اولاد سے کچھ نا فرما نہیں ہو جائے تو برداشت کرنے کا ان والدین کے پاس مادہ نہیں ہوتا فوراں زبان سے بدعا نکل جاتی ہے کہ اللہ تجھے غارت کر دے اللہ تعالیٰ تجھے فلاہ کر دے اللہ تعالیٰ تجھے اس طرح کر دے تجھے حلا کر دے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد پر بدعا نہ کرے اپنے اولاد پر بدعا نہ کرے وہ اپنے زبانوں پر خابو رکھیں وہ صبر کا مادہ رکھیں کہ اولاد سے نافرمانی ہوتی ہے لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ان سے ان کے لئے بدعا نہ کرے بل صبر کرے محترم حاضرین اکرام بہت سے لوگ اپنے اوپر بدعا کر لیتے ہیں یا اللہ مجھے جو تکلیف آخرت میں ہونا ہے دنیا میں تکلیف دے دے اس طرح بدعا اپنے اوپر کر لیتے ہیں ایسے بھی بدعا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یا دعا کرنے سے منع فرمایا ہے جیسے کہ ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی زیارت کی جو بہت ہی بیمار ہو گئے بہت ہی دبلے پتلے بہت ہی لاغر ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ جو کچھ مجھے آخرت میں عذاب ملنا ہے وہ دنیا میں دے دے جو کچھ آخرت میں ملنا ہے وہ دنیا میں دے دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا یہ تو بڑی عجیب دعا تم نے کیے کیا تم برداشت کر سکتے ہو اس چیزوں کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسی دعا کرو ربنا آتینا فی الدنیا حسنا اے ہمارے رب ہمیں دنیا بھی اچھی بنا دے اور ہمارے آخرت بھی اچھی بنا دے اور آخرت کے عذاب سے اور آپ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما اس طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا عدد بتلایا ہے اور دعا کے بہت سے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عذاب ہے کہ ہم دعا کریں تو پورے یقین کے ساتھ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ جب دعا کریں تو ہم دعا کرتے رہیں دعا کو نہ چھوڑیں محصروں دعا کرتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں ایک دن کرتے ہیں دو دن کرتے ہیں ایک مہینہ کرتے ہیں دو مہینے کرتے ہیں ایک سال کرتے ہیں دو سال کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا کرو اور مایوس نہ ہو دعا کرتے رہا کرو دعا بھی ایک عبادت ہے جس طرح نماز ایک عبادت ہے جس طرح روزہ ایک عبادت ہے تم مانتے رہو تم مانتے رہو چونکہ تم فقیر ہو اور محتاج ہو اللہ غنی ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا بندے کی دعا برابر قبول ہوتی رہتی ہے تین چیزیں ایسی ہیں اگر وہ چیزیں نہ ہو تو برابر اس کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ اپنے کسی گناہ کا دعا کے لئے دعا نہ کرے اللہ تعالیٰ سے گناہ کے لئے دعا نہ کرے ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں اللہ فلا جگہ مجھے چوری کرنا اللہ مجھے توفیق دے میری مدد فرما تو اس طرح دعا نہ کرے اللہ دعا قبول نہیں کرتا اللہ مجھے فلا ورد سے جو میرے لئے حرام ہے لیکن فلا غلط کام کرنا ہے تو میرے لئے راستہ آسان کر دے ایسے دعا نہ کرے تو اس طریقے سے جو دعائیں ہیں گناہ کے دعائیں وہ گناہ کی دعا نہ کرے تو اللہ ضرور دعا کو قبول کرتا ہے اسی طرح اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ فلا سے میرا رشتہ کار دے میرے باپ سے میرا رشتہ ختم کر دے میرے فلا سے رشتہ دار سے میرا رشتہ توڑ دے تو اس طرح قطیعت رحم رشتہ داری کو کارٹنے کے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں کہ ما لم مستعجل جب تک کہ وہ دعا کرنے میں جلدی نہ کرے بہت سے لوگوں کو تکا اللہ میری دعا بھی قبول کرلے مجھے ابھی ہونا ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے اللہ سے یقین سے دعا کرے لیکن اگر قبول نہ ہو تو فی دعا نہ چھوڑے دعا کرنا نہ چھوڑے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلدی کا مطلب کیا ہے جلدی کا کیا مطلب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اندہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے قد دعوتو قد دعوت میں دعا کر رہا ہوں میں دعا کر رہا ہوں اور پھر وہ دعا کی قبولیت کا اثر نہیں دیکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فی از تحصیر اندہ ذالک اس وقت مایوس ہوتا ہے اور فی ادعو دعا اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یہ جلد بازی ہے جلد بازی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو لہٰذا ہم دعا کرتے رہیں اگر کسی کی تمنا ہے کہ اپنی اولاد کو فلاں بنانا ہے ایک اچھے مقام تک پہنچانا ہے کسی کو ڈاکٹر بنانا ہے کسی کو انجینئر بنانا ہے کسی کو حافظ بنانا ہے یا مجھ کو فلاں مقام پر اچھی نوجاب لگنا ہے تو اس طریقے سے جو بھی ہم دعا کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور مایوس نہ ہو ضرور اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن اس دعا کا رم دکھلائے گا اور ضرور دعا قبول ہوگی محترم حاضرین اکرام دعا کے اور بھی بہت سے عذاب ہیں لہذا ہم ان عذاب کو ان عذاب کو ملہوز رکھیں لیکن ایک دو باتیں اہم ہیں جو دعا کے قبولیت میں رکاوٹیں بنتی ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے جس کا تعلق ہماری کمائی سے ہے یعنی حرام کمائی حرام کمائی اگر کوئی استمک کھاتا ہے پیتا ہے اور حرام کمائیں کے کپڑے پہنتا ہے اور اس کی پرورش حرام کمائیں سے ہوتی ہے وہ جتنی بھی دعا کر لے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمایا رابع حدیث حضرت ابو حریر رابع اللہ عنہ ہے صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کوئی قبول کرتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی یا ایوہ الرسل کلو من الطیبات وعملوا صالحا اے رسولوں کی جماعت تم کلو من الطیبات پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرلو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بیان فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے جو رنبے سفر سے آتا ہے اور اس کے بال پراغندہ ہوتے ہیں یتیر السفر اشعہ اخبر اور اس کے سر کے بال پراغندہ ہوتے ہیں کپڑے دھول سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں اور دور دراج کا سفر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا دعا کرتا ہے یا رب اے میرے پروردگار اے میرے رب اے میرے رب دعا کرتا رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا حال کیسا ہے اس کا حال یہ ہے اس کا کھانا حرام ہے اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینہ سارا کا سارا حرام سے ہے یعنی اس کی کمانی صرف کی سب حرام کی ہے اور اس کا جو لباس ہے وہ حرام کا لباس ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِك تو بتاؤ دعا کیسے خبول ہوگی کیسے اللہ خبول کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ دعا کی قبولیت میں جو رکاولیں ہیں جو سب سے پہلے یہ ہے کہ حرام کمائی ہیں اور آج مسلمانوں کا جو بزنس ہو چکا ہے جو مسلمانوں کا کاربار ہو چکا ہے وہ حرام کسی سے مخفی نہیں ہے وہ دوکہ خیانت جھوٹ اور اس طرح دغا بازی نہ آپ توڑ میں کمی نہ جانے کیسے کیسے تریخی سے کماتے ہیں لوگوں کو اس طرح جال میں پھساتے ہیں کہ فلا جگہ اتنے علاق کی زمین ہے اگر تم ان میں سے تھوڑا بھی دے دو اور تمہاری لاتری لگ جائے گی اور تمہیں زمین مل جائے گی اس طرح لوگوں کو جھاسا دیتے ہیں اور کئی لوگوں سے پیسہ بطور کر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں تو ایسی زندگی گزارتے ہیں یا ایسی کمائی کرتے ہیں اور پھر وہ حج کو بھی جاتے ہیں عمرے پہ عمرہ کرتے ہیں اور ناجانے کیسے اچھے شیبادتیں کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی کا حال اگر ہم دیکھے تو ہمیشہ پریشان ہے ہمیشہ پریشان ہے ہمیشہ پریشان ہے اس کی وجہ کیا ہے ان کی کمائی حرام کی ہے اور ہمیں اب یہی کہتے رہتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ دعا قبول نہیں کرتا میں بیمار ہوں میں سالوں سے بیمار ہوں میں اپنی بچوں کی پرورش کیسے کر رہا ہوں تو لہذا ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کی میری زندگی جو گزر رہی ہے کیا حلال پر ہے کیا حرام پر ہے کیونکہ یہی دعا کی قبولیت کے قبولیت کے لئے رکاوٹ ہے محترم حاضرین اور بھی بہت سی رکاوٹیں ہیں جو دعا کے سلسلے میں ہیں کہ ہم دعا کریں تو اللہ رب العالمین سے پوری اخیر کے ساتھ دعا کریں اور جو جو رکاوٹیں ہیں جو جو چیزیں حادث ممیان کی گئے ہیں ہم اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے پوری اقین کے ساتھ دعا کریں چونکہ یہ دعا ایسی عبادت ہے جو ہم بیٹھے بھی کر سکتے ہیں اٹھ کر بھی کر سکتے ہیں راستے میں بھی کر سکتے ہیں سفر میں بھی کر سکتے ہیں جہاں بھی وہ دعا کر سکتے ہیں دعا افضل ترین عبادت ہے اور ہم جو ہمارے دل میں خواہش ہے وہ اللہ کے سامنے رکھیں اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں ہم سے صبح شام ایسی ایسی گناہیں ہو رہے ہیں جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے ماتھے کو ٹکائیں اور اللہ کے سامنے اپنی پہشانی کو رکھ رہے اور اللہ تعالیٰ اسے آرزو التجائے کرے دعا کرے اور کبھی دعا کرنے سے نہ کترائے نمازوں کے پہلے نمازوں کے بعد اور چلتے پھرتے اور ہر اچھے کام میں دعایں کرتے رہیں یہ دعایں ہی ہمارے زندگی کو بدلنے والی ہیں یہ دعایں ہی تقدیر کو بدلنے والی ہیں جو آج مسئیبتیں پریشانے مسلمانوں پر آ رہی ہیں کہیں کسی ملک میں کہیں بم برستہ ہے ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں پر مر جاتے ہیں اور کہیں جگہ پر کوئی دشمن ہے جو بادشاہ دشمن بادشاہ ہے جو مسلمانوں کا سبایا کر رہا ہے ایسی کئی پریشانے مسلمانوں میں ہیں بس ہمارے پاس مومنوں کے پاس سب سے بڑا جو ہتیار ہے وہ دعا کا ہتیار ہے ہم دعا کریں ہم دعا کریں اللہ رب العالمین سے ہم لو لگائیں ضرور اللہ اس مسئیبت کو ہٹا دے گا اس پریشانی کو ہٹا دے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے لئے بھی دعا کریں اور جو ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں مسلمان مومنین ان تمام کے حق میں بھی دعا کریں چونکہ مومنوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو ان صحابہ کے بعد آنے والے ہیں واللہ جاہم ان بعدہم یا قولون وہ دعا کرتے ہیں کہتے ہیں ربنا فلنا اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے وَلِئِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْعِمَانِ اور جو ہم سے پہلے ایمان میں آگے بڑھ چکے ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین بخش دے تو یہ مومنوں کی دعا ہے جو اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی انبیاء علیہ السلام نے بھی ایسے ہی اپنے لئے بھی دعا کی اور سب کے لئے دعا کی لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے لوگ لگائیں اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور ان کے سارے کریں اور کبھی بھی تکبر نہ کریں اکر نہ پیدا کریں اپنے اندر اور اللہ رب العالمین کے سامنے روئے گرگرائیں یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے یہی ہماری عبادتوں کا مقصد ہے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو تمام کو تجھ ہی سے دعا کرنے کے توفیق تا فرما اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری یناہوں کو معاف فرما اللہ رب العالمین ہمارے ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو خبول فرما اللہ ہمارے روزوں کو ہم اللہ ہمارے نمازوں کو اللہ ہمارے دعاوں کو خبول فرما اللہ رب العالمین تو ہی ہمارا مالک تو ہی ہمارا خالق ہے تو ہی ہمارا رب العالمین ہے اللہ اس دنیا کی مسئیبتوں کو دور فرما اور آخرت میں جو مسئیبتیں ہیں اللہ جو پریشانیاں ہیں ان تمام مسئیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما اللہ تیرے عرش کے سائے جگہ نصیب فرما اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوضہ کسر کا پانی اطلاع دے اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما اللہ پل سرات میں سے آسانے سے گزرنے کے توفیق عطا فرما اللہ جنت میں آسانے سے ہمیں پہنچا دے اللہ ہمیں قبر کے عذابات سے محفوظ فرما اللہ رب العالمین ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں ایمان اسلام کے حالت میں زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان اسلام کے حالت میں ہو وَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِوَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَمِّن فَاسْتَغْفِرُوهِ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اِنَّ الْحَنْبَ لِلَّهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود باللہ من سرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُوضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد محترم حاضرین اکرام موقعی کی مناسبت سے ایک اہم بات میں آپ کے گوشت وزار کرتا ہوں آج آشوری کا دن ہے محرم کی دسوی تاریخ ہے اور بہت محترم و مکرم دن ہے اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلا دی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کا احتمام کریں اور الحمدللہ بہت سے لوگ روزے سے بھی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کے روزوں کو قبول فرمائے لیکن ایک بات یاد رکھیں اس دن اس کے علاوہ کوئی اور عبادت نہیں ہے بہت سے لوگ راستوں میں شربت پیتے ہیں پلاتے ہیں یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے اسی طرح بہت سے لوگ نا جانے کون سے کون سے بدعات خرافات کر رہے ہیں کہ کبھی یا حسین یا حسن کے نعرے لگاتے ہوئے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور کبھی فاتحہ کوئی دلاتے ہیں کوئی خبرستان جاتے ہیں ایسی کوئی چیز اسلام میں ابھی اس دن کے لیے یا کبھی اور دنوں کے لیے بھی اسلام میں جائز نہیں ہے لہذا ایسے تمام بدعات خرافات سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے زندگی گزارے اللہ صبرتے ہوئے زندگی گزارے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا کہ لوگو تم اپنے نبی پر دلود اسلام ارض کرو ان اللہ وملائکتہو یسلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم اللہم بارک على محمد و علی آل محمد کما بارکت على ابراہیم و علی آلی ابراہیم اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و جعلنا منهم آمین و اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و لا تجعلنا منهم آمین عباد الله رحمنی و رحمكم الله ان اللہ يأمر بالعدل والإحسان و اتائد القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر والبغ يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم و دعوه يستجب لكم ولا ذكر الله اكبر